التماس دعا برائے حجت خدا ونہا اور ولیوں وحافظوں وقائدوں وناؤسروں ودلیلوں وحین حتا تسکنہو ورزا قطون وطمتیعو فیہا طویلا یا رب محمد وعول محمد وعجل فرجعو لے محمد میرا قریم اللہ میرا رحیم اللہ مالک اپنی عزت دواستئی جتنے حاضر بیٹھن گناہ موا فرما امین بھائی اکھو دوات وادے واسطے منگیے دوات دی شرط ہوندیے امین اگر امین ناکس ہو تو فیدہ کوئی نہیں پتہ نہیں کس مومن ازادار دی امین دی وجہ تو سارین دی دوا منظور ہو جاوے مالک اپنی عزت دواستئی جتنے مومن جتنے مومنات تورکیہ ان مالک انہ دا قدم قدم عبادت شمار فرما رحمان اللہ بانی مجلس برادر محترم عزت ماب نمبردار صاحب دا اصف ماتم وچھایا تمام علماء و ذاکرین دا پڑھیا میاکیر فقیر ناچیز دی پور خلوص ریوٹی مالک اپنے دربار اچ منظور تے مقبول فرما کریم اللہ اپنی عزت دواستئی مالک تین واسطہ اے اس سغیر دا جہن دا جرم صرف ای ہوائی جو اس منگیا پانی ہائی مالک جتنے بے اولادیں میں سمیت جتنیا جولیاں سکھ دین بائی مزر حسین اور ایک بی بی ہے ہور جتنے ازادار ماتمی حسین بادشاہ دے جنہ دے کول پاک دے وارس کوئی نہیں صدقہ باب الحوائد سرکار علیہ نسغر بادشاہ دے پاک جولے دا مالک ہرنو ماتمی پتر عطا فرما کریم اللہ میری لکھن دیکھا دعا میری اول و آخر دعا میری ظاہر و باطن دعا ساڑے ہادی بار حق امام زمانہ بادشاہ دے جلد ظہور فرما کریم اللہ سا سارے نسر قابل بنا کہ اس بادشاہ دی زیارت تو مشرف ہوئیے سرکار دی پاک فائدہ سپاہی بنا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد با آواز بلاند سلوات پڑھو احباب اعزا واجب العزت واجب الاحترام موز سامین محترم سلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت سارے صاحبان مل کے اچھی آواز نال سلوات پڑھو اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد میں دو دفعہ کچھ دوستان برا ماں مہربانی کی تھی انہا سلوات پڑھی کئی دوست سوچین دے بیٹھیں بھئی پڑھنا کی ہے بس ٹھیک ہے بھئی جو پڑھ دے پہن تو اسن سون لینے ہیں تو پھر میرا دل ہے کہ انہاں سلوات دی عظمت دستی جاوے تو آڈے تبیرے چھے میں بادشاہ دا فرمان پاک ہے بہت شکریہ یعنی چھے میں محمد چھے میں محمد رسالت ماں والی دو جہان اسلین شریف این دے پاک نانے دا فرمانے اولونا محمد اوسطونا محمد وکلونا محمد وآخرونا محمد محمد فرماری ہے اساں سارے دے سارے محمد ہیں تاں تا میں اکھے چھے میں محمد فرماری ہے کہ جس بندے دے گناہا اتنے ہو جامن کہ زمین بھار نہ چاوے آسمان سایہ نہ دےوے معصوم فرماری ہے اس بندے نو فکر کرن دی ضرورت نہیں اس بندے نو پریشان ہون دی ضرورت نہیں بلکہ اس بندے نو چاہی دے کلہ بائے کے ساڑی ذات تے خلو سے نیت نال سلوات پڑھے بواز بلان سلوات پڑھو نہیں 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 ایک فرمان ہور سنو اس سے بادشاہ دے فرمان ہے کہ ایک بندہ دنیا تے آیا ہے اللہ نے اس دی چار ہزار سال زندگی لکھی ہے بھائی جن کتنی چار ہزار سال زندگی لکھی ہے بچہ دنیا تے آیا آٹھ دا سال دے بعد سانے بلوگا تے جو دا پہلا قدم آیا انہوں ساڑی پہچان ہوئی اس پہچان کر کے شر تے اس پہچان کر کے اسا چودہ تے سلوات پڑھے پھر اللہ دی دیتی ہوئی زندگی یعنی چار ہزار سال اس گزارے کسے وجہ توں کسے مجبوری توں کسے حالات دی وجہ توں اور پھر ساڑی ذات تے سلوات نہیں پڑھ سکیا تے چار ہزار سال گزارندے بعد وہ دا وقت تے آخیر آگیا یعنی موت قریب آگئی ہے موت دے سامنے ہیں کہ انہوں یاد آیا ہے کہ آئی تو چار ہزار سال پہلے میں ایک عمل کی تہائی کیوں نہ آج پھر ایک دفعہ کر دے ماں معصوم فرماری ہے بھائی جان کہ اوہ بندہ ہون دوبارہ اگر ساڑی ذات تے سلوات پڑھ دے تب ملائکہ اس دا دامن ہلا کیا دن بھائی جلدی نہ کر اجا پہلا حساب نہیں ہو یا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بوازے بلند سلوات پڑھو اگر سلوات دا مقام ہر مومن مسلمان دے ذہنے چھ بہے جاوے نا یقین کرو ساڑ کو گناہ ہوئی کوئی نا صرف گل یہ ہے اصلا سونڈ لینے آئیں تے عمل نہیں کریں دے قدی عمل کر کے ویکھو یار قدی عمل کر کے ویکھو ویکھنا تو ہاڑی زندگی کی میں بدلی ہوئے نہیں اسے بات شاہدہ ایک اور فرمان چلو ماحول خوبصورت ہے میرا بھی دل ہے کہ عظمت بات شاہدہ ایک فرمان تو اڑے حوالے اور کر دے ماں معصوم فرماری ہے کہ جس جگہ تے میرے دادے حسین دا ذکر ہند ہے نا جس جگہ تے وہ بھام شہر ہے وہ بھام بازار ہے وہ بھام گلی ہے جو کے یکہیں ازادار دا گھر ہے معصوم فرماری ہے جس جگہ تے عزت ہوئی میرے دادے حسین دا ذکر ہند ہے نا وہ جگہ مسجد نبوی نالو بلند ہے بھائی سلامیں توانو سلامیں بولنا ضروری ہے تھوڑا تھوڑا بلے سو واہ واہ ہاتھ چیسو محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر جلال جلالہو اللہ اکبر اللہ اکبر جلال جلالہو سبھان اللہ سبھان اللہ اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ محمد رسول اللہ بشاک سبھان اللہ محمد رسول اللہ بشاک سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ علیہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل بواز بلند صلوات پڑھو مصوم فرمایا جس جگہ تے میرے دادے حسین دا ذکر ہندہ ہے او جگہ مسجد نبوی نالو بلند ہے ایتھائیاں سے نا جی او جگہ مسجد نبوی نالو بلند ہے یعنی اس جگہ دا مقام مسجد نبوی نالو افضل ہے بندے سوال کی تاکہ مولا اے دسوں کے کس طرح ہو سکتا ہے کہ او جگہ جس جگہ تے دے دادے حسین دا ذکر ہندہ ہے وہ جگہ مسجد نبوی نالو کیویں بلند ہے کیویں آلہ ہے اس دا مقام کیویں زیادہ ہے معصوم فرمایا بند ہے خدا یاد رکھ زمانہ مسجد نبوی نیوں قابل عزت قابل احترام اور زمانے دے ویچ مسجد نبوی لائے کے احترام اس واسطے بنیئے کیوں جو اس دے ویچ ایک وقت چار معصوم کٹھے بیٹھیں میرے آلے پاس سے ویکسو بھائی چار معصوم کٹھے بیٹھیں بندے پوچھے مولا کیڑا کیڑا سرکار فرمایا پہلا میرا نانا محمد سبحان اللہ پہلا میرا نانا محمد دوجہ میرا دادا عیلی تریجہ میرا دادا حسن چوتھا میرا دادا حسین اچار ہستیاں جدوں کٹھیاں مسجد نبوی اچ بیٹھیں پھر مسجد نبوی قابل احترام ہو گئیے قابل عزت ہو گئیے تے زمانے والوں یاد رکھو جس جگہ تے میرے دادے حسین دا ذکروں دے نا او جگہ اس واسطے مسجد نبوی نالو بلند ہے کیوں جو اس جگہ تے چار نہیں اسا چودہ آبان دے آئیں بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ بچلائے لیک جاتے چلانے دیکھیں گالے چھڑتا کیوں پی ہے چھڑتا کیوں ہیں اچھا لید دا مسئلہ اچھا چلو کوئی گال نہیں یعنی چودہ دی کچھا ہری یہ ابباس دا پہ رہے تے فیائی جان پھر اے تگل ضروری ہے نا بھائی چودہ دی کچھا ہری ہووے سخی ابباس دا پہ رہ ہووے تے بندہ خالی آوے تے خالی چلا جاوے ممبر دی کسمیں ہوئی نہیں سکدا میں فقیر بننا میں تے اے آدھا رانا تیرے تے میرے منگانے دیرے انہ دی اتا آئی دیر نہیں سبحان اللہ بہت شکریہ جیسی نیت ویسی مراد زندگیوں نے جیسی نیت جہندی جتھے جیسا حال جیسی نیت ویسی مراد اے فقیر دا لفظی جیسا کاسا ویسی خیرات سبحان اللہ جیسا کاسا ویسی خیرات گال نیت تے مکدیے اگر نیت صاف ہوئے تے سلمان بن دائے تے جی نیت خراب ہوئے تے شیطان بن دائے کہ آپ آتے بہت شکریہ آپ آوازِ بلان سلوات پڑھو بے جان ملک انڈیا انڈیا دے شہر دا نام ہے لکھنو اس لکھنو شہر دے ویچ ایک خاندان ہو گزرے ہے جسنو آلِ غفران آکھا گی ہے یعنی اس خاندان دا دوسرا نام ہے خاندانِ اجتہاد یعنی اس خاندان دا ہور میں گل کھولا بابا جان اس خاندان دا جیڑا بندہ کم از کم پڑھے آئی نا اوہی موج تہد آئی کیا باتے کیا باتے گل سمجھنے آلے کم از کم بھائی جان جیڑا تھوڑا پڑھے آئی نا اوہی موج تہد دے اس خاندان دا ایک موج تہد دے آزمیں اس نے سرکارِ عباس تے بادشاہ کردگارِ وفا تے انتری کتابان لکھی ہیں سرکارِ عباس تے اپنے وقت رہی جیے ایک عقیدت پیش کیتی ہے جی انتری بیٹا کتابان لکھی ہیں انہ انتری کتابان لکھی ہیں ایک کتاب ہے جس دا نام ہے تفسیرِ عباس کتاب دا نام ہے تفسیرِ عباس اس تفسیرِ عباس تے اس لیں اس موج تہد لیں سرکارِ عباس تے ایک نام دا تعرف کرائے ایک نام دا تعرف کرائے تے میرا دل ہے بھئی میں آج دی مجلس اس سے نام پاک دے تعرف دی توانو سنا دے وہاں تے جدو میں نا چاوڑا ہے جتنے احباب بیٹھے ہو تسا سارے انو پتتا ہے اس نام دا بھی پتتا ہے اس نام میں جدو بولنا ہے تو اٹھے ذہنے جی آوے سی بھئی یہ تاسا ہر جاتے ہوئے کیا ہے اس نام دا اس نام دی اس تشریح کی تیے جیڑا نام ہر علم دی زینہ تے بھئی بولنا ضرور ہے جیڑا پاک نام ہر علم دی زینہ تے نام کیا ہے اس نام پاک ہے یا کمرے بنی حاشم سبحان اللہ یا کمرے بنی حاشم یعنی حاشمیاں دا چان ہائے 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 حاشمیاں دا چان اور جتے اکبر ہوئے نا اکبر اکبر جیسا سونا اچھا جہ چلو جمعہ سونا کر کے سونا چاہنا ہے تا پھر سونا کر کے سونا جتے والی دو جہان اتنا حسن دا بادشاہ ہائے کہ جہن دے صد کے دا نام یوسف ہائی آئے جہن دے صد کے دا نام یوسف ہائی بھائی جان اسے کوئی شک نہیں بادشاہ سرکار والی دو جہان حسن دے بادشاہ ہائیں لیکن کمرے بنی حاشم نہیں گلنا تو سمجھنا لیں کمرے بنی حاشم نہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام باواز بلان صلوات پڑھو سرکار امران اے بادشاہ اتنے سونے ہائیں تاریخ ملدہ ہے بھائی جان اتنے خوبصورت ہیں کہ انہاں واقع کیا ہے ہاشمیاں دا تل آہا ہاشمیاں دا تل تل سفید چہرے تے ہوئے خوبصورت لگ دے یعنی اے دے نانال چودہ سونے لگ دے کیا بات ہے کیا بات ہے اس تو زیادہ میں کی میں کھولا اس بادشاہ دا لکب ہائی یعنی کمرے بنی حاشم کمرے بنی حاشم برادر مخترم ملک مروت عباس گوہر صاحب مالک دھیر ازتان تا فرماوے بادشاہ ما دے عظیم زاکر بھائی جان بسم اللہ اجازت ہے کمرے بنی حاشم میلے اس میں آپڑی مرضی دے پڑھنی ہے خبردار کمرے بنی حاشم بھائی جان کہیں کوڑے خاندان دوے چاچا جی کوئی سونا جام پوے نا کہیں کوڑے نمبردار صاحب کہیں کوڑے خاندان دے ویج کوئی بچہ سونا جام پوے نا تو آدن میاں اے بچہ اس خاندان دا چاننے اے بچہ اس خاندان دا چاننے ارشد بیرا میرے آلے پاسے ویک سے اے بچہ اس خاندان دا چاننے تے جتے پہلے اکبار ہووے کیا باتے کیا باتے کیا باتے کیا باتے سرکارِ عباس کمرے بنی حاشم یعنی حاشمیاں دا چانن کمر آکھا ویند ہے پہلی دے سورا جنو اے اے پہلی دے چانن واکھا ویند ہے حلال اے روحے تلال کمیٹی دوسرہ سارے جان دیو اچھا عجیب گرلے نمبردار صاحب بھائی وید دے پہلی دے چاننے تے لائیوں یا اینکن کمال نہیں عجیب گرلے پہلی دے چانن ہوندے حلال دوسری دے ہوندے حلال تیسری دے ہوندے حلال چوتھی دے ہوندے حلال اس علاقے دے عظیم مجمع عظمت عباس دے اس دوات جملہ میرے کول ہے ہی کوئی نا چودہ آکھا کمرے بنی حاشم عباس نو حلال نہیں آکھا بابا جی عباس نو حلال نہیں آکھا بلکہ کمر آکھے زمانے نو دسی ہے جو کمر آکھا ہوندے چودہ بیندے چاننو کمر آکھا ہوندے چودہ بیندے چاننو جدہ چان مکمل ہوندے بادشاہ مہ دسی ہے زمانے والوں جنہیں چودہ بیندے چانن کہندہ موتاج نہیں انہیں عباسی کہندہ موتاج نہیں سبحان اللہ بس میرا بیراہ آگیا اے مناسب نہیں لگنا اے مناسب نہیں میں ان بھی رامن زیادہ دیر بکھاما حاضری ہو گئی بادشاہ مدد تذکرہ ہو گیا چلو اس سے بادشاہ دی غربہ دہ ایک جملہ سنو اے او سخیے جیندے سہارے تے ایک سو وی بی بی موت مینو کے ٹوری آئی چھبی ہجری کوئی بات نہیں بادشاہ مدد علم دی برامد کی سخی اندہ احسانے توڑی دعا واندہ صدقہ اس بادشاہ دا مضمون اگر میں پڑھنا چاہاں دو گھنٹے پڑھ سکنا لو پھر سنو بادش برامد کی بھی ہو سی چھبی ہجری وسطہ مدینہ حویلی سیدہ گود امال بنین میری پاک سین دی گود سخی اباس تشریف لائی آئین جناب سین فیزہ دوڑ دیو مسجد نبویہ چاہین بادشاہ مبارک فیزہ بھین خیر مبارک خیر تہے اج کی میں آئیئیں سین فیزہ رو کیا کھے سردار آئیئے سواستے آن اللہ توانو ایک پتر عطا کی تے سرکار فرمایا ہے اے کوئی وڈی گال تا نہیں پتر تا میرے کو لگے ہوئی ہیں سین فیزہ رو کیا کھے سردار جیڑے پتر پہلے آئینا انہاں تے انہیں چھیک فرکے کیڑا فرکے جناب سین فیزہ ویک کیا کھے سردار فرکے ہی ہوئے اووی بدھنا نہین بناند دیندے اےوی نہیں بناند دیندہ اے صلاح کیا لائیہ گل کراندی دے رہی یا جوڑ دیڑا بہادر آئی مولا علی ممبر چھوٹ گی ہے راج رنے رو کیا دے فیزہ بین اے دیاں طاقتہیں جاننا مجبوری یہیں جاننا واہ 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 ما حسین دی وسطہ رکھی سخی گھار ہے جدو بادشاہ گھار ہے تیری تے میری پاک سین آلیہ سلام اللہ علیہ بھیران اچھا کے اس اندازے جھولیے چھ رکھ کے سخی اباس دے پیشانی دے بوسہ دیتا ہے یا کان ڈالے پاسے ہوں میرا بادشاہ آئی لی یا یہ سخی دید سارتے ہاتھ رکھ کے نہ بادشاہ بوسہ دے کے فرمایا آلیہ 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 جی بابا جان اور اس علاقے آلیہ جدہ سینہ کھے نہ جی بابا جان ممبر دی کسا میں بادشاہ آئی لی دویں ہاتھ دعا دے بلاند کی تین حق کلمار کیا کھز میرا اللہ تیرا لاکھ شکرے او پتر آتا کی تی جہن دے نوہ کے نال کدا نہ بولانا لی آج بولتا پئیے واہ 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 صدقے ماہ حسین دی وسطہ رکھی بیٹا بھیرا آئیہ جی بابا جان اللہ بھیرا دیتا ہے پیار آئی ہاں بابا جان بہو پیار ہے جس ٹیم دا میرے بھیرا دنیا تی آئیے نا میری زمانے تے تک نہیں پوندی بادشاہ رو کیا کھے بچلا اگر پیاریاں چیزاں دنیا تے ہوئیں تن لوگ ممبارکہ منگ دیں یہ آنکھیں تب بابا ممبارک منگے اس صلاح کے علیہ جملہ ایڈا وڈا کھوان جتھتن یاد آسی ناو کر دے حق کے دعا کرے سے بچلا اگر پیاری چیز دنیا تے آوے لوگ ممبارک منگ دیں دیں ممبارکی منگ دیں اگر تو اجازت دے وے بابا ممبارک دے وے بابا جان حکم کرو سرکار فرمایا پتر ممبارک ہووی خیر ممبارک بابا منگو کیم منگنا چاندیو جہند واسطے مینات کی تیئے بابا منگو کیم منگنا چاندیو میں کوئی غریب دی دھییاں میرے پیود نام ایلی ایجڑا امیر المومنینے بابا حکم کرو میرے امام دھید سارتے بوسا دے کے رو کیا کھے بچڑا اگر دین نیتہ ایک دفعہ میں دو دیکھ ایک دفعہ میرے آلے پاسے دیکھ رنی ہے میری موازمہ رو کیا دیا بابا دوبارہ نہ آنکھیں دھی مر ویسی وہوا عجرک من اللہ ما حسین دی وستہ رکھی بیرانو چائی بیٹھئے یا بے اولاد سین مخدومہ قریب آئیے حق المار کیا دیا بھین بھین میں بھلدیاں یا اے وکھنا اے دے مونٹھے تے اللہم دا نشانے وہوا وہوا بھین ویکھنا ویران دے مونٹھے تے اللہم دا نشانے بھین جدہ سین دیتھے نا دو آن بازو آن تے اللہم دا نشان آئی ہون تڑ پھیے حق المار کیا دیا کلسوم ویدی کے پہیں جلدی کر اپنے خیامے جوانج ماد سیتویا چولا گھین وہوا بسم اللہ عجرک من اللہ بھین جلدی نال ماد سیتویا کمیز آن دیئے کمیز لے آکے سرکار عباس دے زیب تن کی تیس زیب تن کر کے نہ کانتے مو رکھ کے حق المار کیا کس عباس 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 یاد رکھیں میں ساری زندگی دو کم کی تین یا اللہ دی نماز پڑھئے یا تیری کمیز سیتیے بہوا بسم اللہ بسم اللہ تے دو جی گا عباس امہ پہ یادی آئی تیری کمیز میں ایک ہاتھ نال سیتیے تے آکھ آسی میرے پتر نو سلام دےویں تے نالے آکھ عباس اس کمیز دی لاج رکھیں شاباش عجر کمن اللہ ما حسین دی وسط رکھی بیدان سخی عباس چار سال دے ہوئین روزانہ بادشاہ ونینہ میری مخدومہ دے خیام دے ویچ میری مخدومہ بھیران سونی پاک بداوے سونی پاک بداوے انگلی پکڑ کے ٹورینہ انگلی پکڑ کے ٹورینہ اللہ درجات بلاند کرے ایک سید بادشاہ اوسا کیا شفقہ دباس بلکہ براد نال ٹورنا سکھ دیا بہوا بسم اللہ عجر کمن اللہ ما حسین دی وسط رکھی روزانہ صبح ونینہ شام ہو ونینہ سینی دے خیام میں جرہ ویا جدو شام ہو ویا تے واپس اپنے گھارا میں جدو بادشاہ دی عمر ہوئی یہ نا بھائی جان پائنس سال تے ہک دیوار میری سین عمل بنین بلائے بچڑا جی اممہ بچڑا کن تیار ہیں اممہ بھینی دے خیام بھینی بھینی دے خیام کون بھینی اوہ لجپال بھینی آلیہ بھین کلسوم بھین اس علاہ کہلے ہوں جدو سخی عباس دے موہ جو لفظ ہے نا سین عمل بنین پہلے تے کھڑیا یا ان زمین تے جان پہ یہ روکیا دیا عباس تے نو کہیں آکھیں جو اوہ تیری یہاں بھین ہیں بھاوہ 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 کہیں تے اندسی ہے جو اوہ تیری یہاں بھینہ ہیں اچھا اممہ میری یہاں بھینہ نہیں تا کون ہیں رنی ہے میری مخدوم روکیا عباس اوہ تیری یہاں سینی ہیں بھاوہ بھاوہ ماں اممال بنین ہووے تا پتر عباس بن دے بھائی جان آج بادشاہ بھینہ نے ملان نہیں گئے دو دن گزر گئے ترائے دن جدو گزرنا تڑپی ہے میری مخدوم روکیا خیز بے اولاد بھیننوں کلسون بھین جل دیا میرے قریبا قریبا یہ حقل مار کیا دیا اپنا برکا پا میرا چاہ دے آوہ پتہ کرائیں شالہ ساڑے شیر نو خیر ہووے آج تری چاہ دی ہیں بہو مان آئی اب آستے میری سینوں شالہ میرے شیر نو خیر ہووے بھائی جان دوئے بھینہ تور پہین خییاؤں میں چاہین جد دون دیتھے نا سخی آباس بھائی میری سین یا دیا پہین ایسی لہ کہا لہ ہون جلدی نال ٹوری ہے اپنے حجرے چاہ کے سونیاں کرسیاں جوڑنیاں شروع کی دیا اپنے سار تو چادر لہا کے کرسیاں صاف کر کے رو رو کیا دا ودا ہے اتھے میری وڈی سین بھاسی اتھے میری چوٹی سین بھاسی اتھے میری وڈی سین بھاسی یہ گلنہ کریں دا پیا ہا یا مخدومہ کریب آئیے حقل مار کیا دیا باس دسنا کیڑیاں سین رو کیا دا تسان تسان جدوں تسان دا لفظ آئے مخدومہ رو کیا دیا اچھا میں تیری سین جی مرشد آدی تسا میری سین رو کیا کیس جب میں تیری سین تا دس وقت میرے متھے کیوں لگ دائیں وہوا وہوا دسنا وقت میرے متھے کیوں لگ دائیں ایس تُو پہلے کے مخدومہ دوسری دفعہ آدھی میری مرشد آدھی رنیے رو کیا دیے بھین مری دوبارہ نہ آکھیں ابباس مر ویسی وہوا 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 عجر من اللہ ماہ حسین دیوستہ رکھی بھائی جان رنہ سخی کتم چوم کے رو کیا خض مرشد آدھی آج دے بعد جے تک جی سان تُو سا میری سینی ہو میں تو اڈا نو کرا جی میں حکم دے سو غازی انہ منے سی شاباش آج رکم من اللہ اٹھاوی رجب وطن چھٹا جیتا وطن چھٹا میرے بادشاہ توں تے سرکار منظر شراف تے رنہ میرا امام رو کیا دے آلی بھین جی امار ونی بھین داسنا وی روندہ کیوں رو کیا دے امہ دی جائی نان نال ہوندہ ایک آئلی اللہ واستے جملہ سنے میرے نان نال ہوندہ ایک میرا بابا آئلی وہ دی زمان تے تک نائی ان چار آئلی اگر چار میرے نال گئے ہو سکت میرا مقصد کامیاب نہ ہو مخدوم رو کیا بھین مری مشورہ میں دیں دیا مان توں چاہ مقصد جانے تے اللہ جانے رونہ گریب رو کیا دے بھین کیڑ مشورہ مخدوم رو کیا دس نا کیڑ کیڑ آئلی میرے امام فرمائے بھین پہلا آئلی مسلم آئے آئے پہلا آئلی مسلم دو جا آئلی میرا بھیرا حنفیہ تری جا آئلی میرا بھیرا باس رو کیا دے بھین جے ساج پچھے نا گھاٹ میرا سجاد ہی کوئی نہیں رنی مخدوم رو کیا خیز بھین مری مشورہ ایو مسلم نا کوف وطن بھیج ایک دے زامن توں پہ ایک دا زامن میں پہن دا رنی مخدوم رو کیا دے تو سکھ زامن پہن دیو میرے بادشاہ فرمایا بھین سچ پچھے نا سجاد جانے تے میں جانا راج رنی مخدوم رو کیا دے حسین نا روا عباس جانے تے میں جانا وہ 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 آج رکم اللہ ما حسین دی وسط رکھی بس آخری جملہ پھران واند حوال ممبر بیدان دا محرم سوا پار تے سورج کئی دفعہ اجازت منگیے سخی تے جتا پادشاہ اجازت نہیں دیتی نا دوئے حد قدم تے رکھے پہلا وین کر گیا دے مولا مگ دوان نو کر مر ونی رن گریب رو کیا دے غازی مہوت کیوں منگ رو کیا دے مولا مہوت نہ منگ تے کرا اٹھا وی رج بھائی بردی دی گرائی تُو سا وطنو تیاری کیتی میں اجازت منگی تُو سا کھا عباس چوپتے میں چوپ ریا مرحبا مرحبا عج نو عمری تبدیل کیتا میں اجازت منگی تُو سا کھا عباس چوپ تے میں چوپ ریا مولا مسلمان عید کیتی عید دیوار میرے بھن جے کوس گئے میری بھیر دا ج لٹیا گیا میں توا ڈے کول اجازت منگی تُو سا کھا عباس چوپ تے میں چوپ ریا رو کیا دے دو محرم کربلا پہنچ جگیر ملکی دیے دریاد کنارہ ملکی دے چھے دی زویر دے ویلے مسلمان دریاد کنارے تُو خیمے پٹائن میں آکھ بادشاہ اجازت دے وہ تُو سا کھا غازی چوپ تے میں چوپ ریا رو کیا دے دا محرم آگئی صبح دا ٹیم آئی اکبر لتھا میں اجازت منگی تُو سا کیا چوپ دے میں چوپ ریا رو کیا دے مولا مہا یا اجازت دے یا مہا ترے مہا آلہ لعنت اللہ آلہ نوم ظالم اللہ بسم اللہ